اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک نئے اینیمل کی حوالے سے آج میں آپ کو ہمارے پاس جو فراغ ہوتے ہیں منڈک آج میں ان کی نسل میں سے ایک نسل کے بارے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر ایکسپینیشن دوں گی مگو سے پہلے چاہوں گے ویورز کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ایکسپینیشن اچھے لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی میری نیو ویڈیوز ہیں میری ویڈیوز کو مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج میں بات کروں گی دی گولڈن مینٹیرہ یہ ہمارے پاس ایک تہاں سے مینڈک میں ایک نسل ہے دی گولڈن مینٹیرہ ہمارے پاس ایک تہاں کا مینڈک ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہے بہت خوبصورت سے رنگ کا پائے جاتا ہے مگر اگر ہم اس کی بات کریں خطرناک اس کے بحاظ سے تو ہمارے پاس یہ مینڈک بہت خطرناک ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں یہ پائے جاتے ہیں کیونکہ جتنا گھنہ جنگل ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی جو ہے کہ ہم سائز کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سائز میں جو ہے تقریبا تقریبا صرف لینڈ میں ون انچ ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہ ہوتا تو بہت چھوٹا سا ہے ہمارے پاس پیارا سا اور ہمیں جو ہے وہ مطلب جب ہم اسے اور سے دیکھتے ہیں پتو پر تو یہ چھوٹا سا ہمیں نظر آتا ہے لیکن یہ گولڈن مینٹیرہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسا پراجاتی کی نسل کا جانور ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پراجاتی کے نسل کے جانور ہوتے ہیں انہیں جو ہے ہمارے پاس بڑے اینیملز ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے خوراک بنا لیا کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو گولڈن مینٹیلہ ہے مینڈک یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ یہ ہمارے پاس افریقہ کے جنگلات میں گھنے جنگلات میں یہ پایا جاتا ہے اس کا سائز ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ ایک انچ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے بہت کلر فل اور خوبصورت ہوتا ہے مگر یہ اتنا ہی زہریلہ اور خطرناک ہے اگر یہ کسی انسان کو ڈنک مار دے تو یہ انسان کا جو ہے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مینڈکوں میں ایک الگ سے پراجاتی کا نسل کا مینڈک ہے جو کہ ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ لیوز پتوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور ہمارے پاس بہت کلر فل ہے اور اس کی ساتھ ساتھ ہمارے پاس کینی نہیں کمیしょ muchas اگر بعد انزلات کو ختم کرتا ہوں رہا ہمارے پاس جو ہے بھی ہمارے پاس نسلو میں جانواروں میں کمی آ رہی ہے یہ ہے آپ سند стал سے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you